دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وہ ٹرین کا بریج جس کی اوپر انیس سو سنتالی کو رفیوجیز کی گاڑی کو ٹرین کو کھڑا کیا گیا وہ آج بھی موجود ہے اس کے ساتھ سمڈیال کے اندر جو ریلوے سٹیشن ہے اس کے اندر لگی پرانے دور کی مشینری جس کے ساتھ ٹرینوں کا نظام چلتا ہے وہ آج بھی موجود ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے اور سمڈیال کے اندر پرانی امارتیں جو آج بچی ہوئی ہیں سرداروں کی اس کی جلک بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزوں کی سمجھ جائے گی اگر آپ صرف جلکیاں دیکھ کے اور خود ہی دیکھ لیں گے کہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا آگے کیا ہے تو پھر آپ بہت اچھی ویڈیو سے محروم رہ جائیں گے تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ایک آپ کو سناتے ہیں انٹرویو سامل دامی صاحب کا ایک بزرگ کا جو انڈیا میں چلے گئے تھے انہوں نے کچھ یادیں شیئر کی ہیں سمڈے آل سٹیشن کے والے سے اور ٹرین کے والے سے پہلے وہ جلکی دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر ویڈیو کو پوری آپ کو ڈیٹیل سمجھاتا ہوں اچھا دوستو اے نے گئے سمڈے آل نیر دا پول ریلوے دا بریج ایسا ہی تے سمڈے آل اور پھر اگے وزیر آباد اے اوہی بریج جیڑا بزرگا نے ذکر کیتا ہے کہ جیدو ٹرین سمڈے آل تو چلی اور انہوں نے سیال کوٹ جانا سی اس تے پھر انہوں نے ناروال دا ڈیرہ با بنا نا گئے تے کچھ عرصہ اے اس نیر دے پول تے آکے ٹرین کھڑی ہو گئی سی اے ہی وہ بریج جیگہ جیڑا پہ تا نوے اسے لے دکھا رہے ہم اے سمڈے آل دی نا ہے رہے ہیڈ مرالہ تو نکل کے تے پھر اگے رابی والی سائٹ نے جان دیئے تے اے اوہ چیزاں نے جیدی ہے تم دکھا رہے جیسے بزرگاں نے بزرگاں ہونے یادہ نہیں اور انہوں نے یادہ مختلف چینل سے شیئر کی تھی ہیں کہ ساڑھ اب ابائی ساڑھی جمن بوئیں سمڈے آل سی ساو والا اسی اتنو ٹرین نا پھڑ کے شہر جاندوں نے ساں تے اے اے بریج یہ خاص تو جیڑا تم دکھایا جا رہے ہوں اسلام لیکن دوستو میں ارنگ زیبے ایک نئی ویڈیو دنال تو آڈی خدمت چاہاں حاضر ایسول میں بیٹھا ہمارا سمڈے آل سٹیشن تھے سمڈے آل سٹیشن اے زلہ سیالکوٹ انہوں نے لگ دیا تے ایسول تحصیل بان چکی ہے لیکن انہوں نے سنتالی دی جی تو پارٹیشن ہوئی ہے وہ تو سمڈے آل تحصیل نہیں سی سمڈے آل سٹیشن تھے اسی پر پارٹیشن ہوئی ہے اسی پھر سیالکوٹ ناروال جسر تے ڈیرابا بنانا کے راج کی مشکلات آئی ہیں وہ تو بہتر جاندے میں آج بزرگن یادہ شیر کرنا تھا پرانہ سمڈے آل دکھا لنا اور اسٹیشن جت ہوں مسافروں دو انہوں نے سنتالی دو کٹوا دو رہے سی اور سارا کچھ ایک ظلم دی داستان ہو رہی ہے سٹیشن آج کے سال دے جنے سمڈے آل پرانہ کو اگر تھی بیلدنگ ہو بھی دکھال نیا تھا تاکہ جڑی لوگ اے تو سمڈے آل تو گے سان ہونے دیا یادہ تازہ ہو جانا چاروں طرف بہت زیادہ جات چیمے کمنا انہوں نے پینڈا کے سان آج بھی موجود نے وہ کیا جاتے سکھانے بجائے مسلمان رہ رہے ہیں تے اے جناب وہی ویران پلیٹ فارم جیڑے انیس سنتالی دی جو بھی تھے یادہ دانے اوڈے گواہ گئے نے پچھو تانو سمڈے آل کو وہ آلنا سٹیشن بھی تے علاقہ بھی تے اے جرا انٹرویو تو سی اگر چلکی سنیے نا اس سامل دامی صاحب نے کیتا سی اپنے چینل سنتالی دامہ تے وہ تفصیل انٹرویو دی لنک بھی میں دیتا ہے تو اسی ہو بھی بیگ ساکتا ہے اچھا دوستو یہ جو پھاٹک ہے نا یہ سمڈے آل سے جاتا ہے بپال والے سائٹ پہ یہ جو روڈ ہے نا یہ بپال والا اور جام کے چیمہ تو یہاں پر یہ پرانی کوٹھی ہے جو چھوٹی سی کوٹھی جو پھاٹک بند کرنے والے کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے اس کی حالت اور اس کی انٹروس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ پرانی انگریز دور کی بنائی ہوئی کوٹھی اپنے دور کے خوبصورت ترین یہ چھوٹی سی کوٹھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ آج بھی موجود ہے گو کہ اس کی حالت بہت بری ہو چکی ہے وقت کے ساتھ ساتھ لیکن بہرحال یہ موجود ہے اور یہاں ایک آدمی بھی ہوتا ہے اور یہ پھاٹک بہی اچھا یہ جو پھاٹک ہے نا یہ پرانا سمڈے آل جو ہے نا وہ نئے سمڈے آل کو ملاتا ہے اور یہ اس کا مین جو آپ دے سکتے ہیں نا دوسرا پھاٹک اور اس کے پاس جیسے موسیقی بچے کچھ کول مچھیاں پھاٹ رہے ہیں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یہ بچے گندے جوہر سے اچھا میں آپ کو اب دکھاتا ہوں ایک وہ سامنے مجھے لائن نظر آ رہی ہے ریلویل یہ بند ہے یہ گرز لائن تھی یا ایکسٹرا لائن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جو ٹرین ایکسٹرا کھڑی ہو سکتی تھی کیونکہ یہاں سے پلیٹ فارم وہ تھوڑا دور ہے وہ آگے بہت دور ہے اور یہ ٹرین جو ٹریک ہے نا یہ بلکل نقابل استعمال اور مٹی میں دس چکا ہے اس کے اوپر بچے کھیر ہیں اور یہ مین ٹریک ہے یہ اسٹیشن جو ابھی آپ نے دیکھا یہ ٹرین کا ٹریک تھا ایک دور میں ایکسٹرا ٹرین جو نا وہ یہاں کھڑی ہو جاتی تھی تاکہ جو ورکنگ لائنز ہیں نا وہ ان کو بھال رکھا جا سکے یہ بھی ختم ہو چکی ہے اچھا یہ گورنمنٹ کیسرگھو شہید بوائز میڈل سکول سمڈیال یہ بھی پرانہ سکول ہے اور یہ بلکل اپوزیٹ سائٹ پہ بنایا گیا ہے سمڈیال کا جو سٹیشن ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں لوگ چال پھر رہے ہیں وہ پلیٹ فارم ہے اس کا سمڈیال ریلوے سٹیشن کا اور یہ اس کی مین بیلڈنگ یہ ہے جو انٹرس پوائنٹ ہے اس کا اچھا یہ جناب اس کا سمڈیال کی جو بیلڈنگ ہے ابھی چلتا ہوں در آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر سٹیشن بازشو کا کمرہ جہاں پرانہ سسٹم پڑا ہوا ہے ریلوے کا نظام انگریز دور کا وہ آج بھی کار آمل ہے لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ محلے کو دکھا لوں کہ جو سمڈیال کے بزرگ آپ کو سٹوریاں سناتے ہیں یا سناتے ہوں گے تاکہ پتا چلے کہ وہ سمڈیال ہے کہاں پہ سمڈیال کا سٹیشن کیسا تھا پلیٹ فارم کیسا تھا لوگ وہاں پہ کیسے جو ہے نا وہ رہتے تھے یہ سارا رہنس ہیں فیلال آپ کو میں دکھا دوں اب بھی چلتا ہوں یہ سمڈیال سٹیشن کا جو بورڈ لگا ہوا ہے یہ وزیر آباد والی سائٹ کا بورڈ ہے اچھا جنب آپ یہ آگیا میں پلیٹ فارم کے اوپر اور پرانہ یہ چھوٹا سا کوٹھا سا بنا ہوا ہے دوستو یہ بینچز یہ سارے بیلڈنگ یہ چیز کی گواہ ہے کہ اسٹیشن پہ کبھی بہت زیادہ رہنوں کو ہوتی تھی کیونکہ پاکستان کی جو اندرستان کی جو پاکستان کی پارٹیشن اس سے پہلے کا یہ اسٹیشن بنا ہوا ہے اور یہ درخت جو ابھی ڈھانچہ رہے گیا یہ بھی پرانا ہے یہ جو لیور لگے ہوئے ہیں یہ سگنل وغیرہ اور کانٹا چینج کرنے والے یہ آج بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے مینوال سسٹم ہے یہ اسٹیشن پہ ایک ٹرین ہے جو ابھی چال رہی ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ وہ وزیرہ باز سے سیالکورٹ سیالکورٹ سے ناروال ناروال سے لاہور اور پھر کراچی وہ ایک جاتی ہے اور ایک آتی ہے سمجھ رہیال کی یہ بیلڈنگ اوپر والا حصہ نیا ہے جبکہ یہ برامدے بالکل پرانے بنے ہوئے ہیں جو انگریز بنا کے گیا تھا اچھا میں سٹیشن ماسٹر کے کمرے کے جو ساتھ ہے نا سسٹم والا کمرہ وہاں گیا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ آج بھی وہ پرانے جو یہ لگے ہوئے ہیں نا یہ سارا سسٹم جو انگریز دور نے بنایا تھا اس سٹیشن پہ بلکہ تمام سٹیشنوں پہ وہ آج بھی موجود ہے اسے ٹوکن نکلتا ہے ایک اور یہ پرانے ٹیلی فون جو تار کے ساتھ ہے یہ ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن آپ نے دیکھا گا کہ ریئر وی لائن کے ساتھ کھمبوں پہ تارے لگی ہوتی تھی وہ اسی سسٹم کے لیے لگی ہوئی تھی یہ فون ہے یہ جناب بڑا پچیدہ اور بہت ہی اچھا سسٹم اس کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ایکسیڈینٹ کے ٹرین کے چانسز بہت کام ہو جاتی ہیں بڑی اچھی ڈائریکشن میں آپ اس کو اپریٹ کر کے چلا سکتے ہیں یہ ٹیلی فون گو کے پڑے ہوئے ہیں لیکن آج بھی قابل استعمال ہے گو کے اب موبائل کا دور آگیا ہے اور تمام جو ہے نا وہ رابطہ موبائل سے ہوتا ہے لیکن یہ سسٹم اس سٹیشن پہ آج بھی موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی نئی نسل بلکل بھی اس چیزوں سے واقف نہیں ہے کہ یہ ہے کیا گو کے ہمیں بھی نہیں پتا یہ اس کو کیسے اپریٹ کرتے ہیں چلتا کیسے بٹ یہ پتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے کیا بات ہے یہ پاکستان ریلوے کے مختلف انجنز تاکہ پتا چلے کہ کس دور میں کون سے انجنز جو ہے وہ چلتے رہے ہیں یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ویو اچھا یہ پرانا سمریال کا بزار ہے گو کے یہ سارا نیا بان چکا ہے یہ بیلڈنگ ساری نئی بان چکی ہے لیکن یہ تھا پرانا بزار جہاں پر خطریوں کی شاپس ہیں اور یہ اس کا چوک ہے یہ آگے ساری پرانی دکانی تھی جو بزرگر مجھے بتایا ہے لیکن اس سائٹ پہ یہ پرانا شکریہ بہت خوبصورت اوزدہ اور دی بیلڈنگ سی میں نے اتنے رہائشی نے کہا کہ یہ داکھانا ہندہ سی اس تو پہلے پتہ نہیں کیا ہندہ سی لیکن اے جناب تو سی دیکھو اے دا کوئی گیٹ سی دروازہ بنیا سی محراب بنی درواز آرچے کہہ گیا باقی سارے کار ہیں ہمیں بان چکے ہیں سب پرانے کار یہ تھے خاص تو سکھ بہت زیادہ نہیں تھے خطری بھی ہے لیکن سکھ جنہیں اسے ایری دے چھے بہت زیادہ اے کوئی لینٹر نہیں پیا کچھے گارے نہ بنیانے یا مسالہ چونہ جڑا لاغ دا ہو بیچ لگیا باز ایریاز دے چھے اے جے مل بیدہ ٹیر پیا آجی باہ دل نے دوستو ہال اٹھ دینے ایس طرح جی چیزیں بہت کے آئی فیل سیڈ کہ جن لوگوں نے اس کو بنایا ان کو یہاں پہ رہنا نصیب نہیں ہوا پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے بعد لاغ سیونٹی ایرز میں یہاں پہ رہ چکی ہے چھوٹی اٹھ اٹھ ناو نانکشہ یہ کیسی ڈیزائننگ اٹھا نو کاٹ کے بنائی ہے اچھا میں دوستو کوشش کارنا مکہ تھوڑا انہوں ہندی تھوڑی پنجابی اردو مکس کر کے بولا منہوں ایک چیزی کنفیور رہن دی ہے کہ کچھ دوست کہنے نے جی پنجابی بولو کچھ کہنے نے جی ہندی بولو کچھ کہنے نے جی اردو بولو میں سب یعنی کہ جتنے ویورز نے مقابل احترام آئی رسپیکٹ ڈیم اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ میں بولوں کیا کس کی مانوں کس کی نام مانوں تو کائنڈلی کمپرومائز کار دیا کریں کہ اگر کبھی میں مکس کر دوں لینگویج کو اردو پنجابی ہندی یا صرف ہندی یا صرف پنجابی تو مجھے کار دیا کریں اور تھوڑا سا مارجن دیا کریں مجھے ٹھیک ہے نا تاکہ جو ہے نا میں سب کا خیار رکھنا چاہتا ہوں کسی کو نراز نہیں کرنا چاہتا بٹ میری مجاریٹی جو ویڈیوز ہیں نا وہ پنجابی میں ہوتی ہیں اچھا جی ہے ایک پلیٹ فارم دے بیک سائٹے ریلوے لائن سی ایسا ناگلہ جیسا ندی ہے کوئی تلاہ پہ پانی والا جو ہڑے لیکن یہ تھے ٹریک سی ای پلیٹ فارم ہے دا پلیٹ فارم دے ہوتے گھرز یعنی کہ جڑی کوئلہ پتھر لکڑ اور اشیاء سرف جڑیاں دوسرے شہران تو ہیں یا دوسرے ملکوں جو آنڈیاں سن اے پلیٹ فارم میں ساری ہے دی جڑی ہے گی ہے نا پرانیا پٹریا ہے پیج ہے ساری سب کچھ اکھاڑ کے رکھ دیا اور پیچھے جو نا اس کا پلیٹ فارم جو ناقابل استعمال ہے کئی سالوں سے بلکل اس پہ کوئی ٹرین نہیں آئی بلکہ وہ لائن بھی نہیں نظر آرہی مجھے تو شاید وہ لائن بھی نہ ہو میرے لیفٹ سائیڈ پہ جو ٹریک ہے جو ورکنگ کنڈیشن میں اور میرے رائٹ سائیڈ پہ جو پلیٹ فارم اور ٹریک ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے ٹوڑ پھوڑ کا شکار ہے یہ جی اس کا ٹریک دیکھیں کیچڑ کی وجہ سے یہ بلکل دب چکا ہے یہاں پانی کھڑا رہتا ہے یہ ایکسٹر لائن بہت بڑا سٹیشن تھا اس کی ایکسٹر لائن ساری تباہ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھیں یہ سارا ہے ہاتھا لائنوں کا ترے لائنز پلیٹ فارم مال گاڑی ہیں اور سٹاف ایویٹھنگ وز دیر بٹ نو اس ٹوٹلی جیسے کھنڈا نہیں کہتے آپ اس کو مطلب ایک اجڑا ہوا گلشن اچھا میں جاتا ہوں اندر جو اس کا ایکزٹ اور انٹر پوائنٹ ہے یہ جو ہے یہ شہر کی طرف نکلتا جا کے ہمیں باہر کی طرف جا رہا ہوں یہ برامدہ ہے آپ سامنے سے جب آتے ہیں وہ گیڑ سے تو آپ نے ویری رائٹ سائیڈ یہ جو ہے نا یہاں پہ ٹکٹ گا رہا اور یہ اوپر کرایا نام لکھا ہو ہے ٹائم ٹیبل لکھا ہوئے کرایا یہاں سے جو ایک ٹرین جاتی ہے اس کا جی سیالکورٹ کا ہے سمڑے آسے تیس روپے چوینڈا کا ڈیڑھ سو روپے ہے پسرور ڈیڑھ سو ناروال دو سو وزیر آباد چالیس اور یہ جناب لکھا ہے اس کا جو نا وہ ٹائمینگ اس ٹرین کے اور یہ آ گیا اس کا باہر اور سامنے وہ جی ٹی روڈ ہے جو سیالکورٹ وزیر آباد روڈ ہے اچھا دوستو یہ وزیر آباد والی نہر ہے جو اس سائٹ سے ہیڈ مرالا سے نکلتی ہے یہ ہیڈ مرالا والی سائٹ ہے یہاں سے آتی ہے اور رائٹ سائٹ کو جاتی ہے رابی والی سائٹ پہ یہ بریج بھی انگریز نے بنایا ہے اور میرے سامنے ابھی سیالکورٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرونہ اس کے گارڈر کے اوپر میں کچھ پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ لکھا کیا ہوگا اچھا جی یہ لکھا ہے ن و آر کون ایل ون سیون فائف سیون سیون فائف بی ایس بی وی اینڈ کمپنی انیس سو داس بی اے یہ ہے وہ بریج جو بزرگوں نے شروع میں کہا تھا کہ جی اس بریج کے اوپر آ کر ٹرین کھڑی تھی اور اس کے نہر کے پاس ہی ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا جو مہاجرین ہیں جو پناکزین ہیں جنہوں نے یہاں سے مائیگریٹ کر کے غیر مسلموں نے انڈیا جانا تھا ان کا کیمپ جو ہے نا وہ اسی ایریا میں لگا تھا اسی نہر کے پاس لگا تھا یہ جی بلکل اس بریج کے نیچے میں آگیا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو میں ڈیپلی اور بریقی سے دکھاؤں اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور انجائے کرتے ہیں اور ویڈیو کا آخر تک دیکھا کریں اگر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ مزا آئے گا ٹائم نکال لیا کریں نا جی دوستو ایک ہی آئی دی ویڈیو سمڑے آل تو میں نے اورنگزی میں اجازت دیو اگلی ویڈیو میں تاڑھی کہیں گے پیرا حاضر ہوں گا اللہ حافظ